السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہر لڑکی کی پرابلم ہے ہر انسان کی وہ پرابلم ہے وہ ہے ہماری یہ چین ہماری یہ جو ڈبل چین ہوتی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کا کیا حل نکالیں بہت زیادہ بہت زیادہ ویڈیوز ہیں کہ آپ یہ کریں دس دن کے اندر آپ کی چین ختم ہو جائے گی آپ وہ کریں آپ کی چین ختم ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میری پہنو یہ کوئی جادو نہیں ہے ہم لوگ سوچیں کہ ہم لوگ پورے فیٹی ہو اور ہمارا فیس اگدم سلیم ہو اور ہماری چین نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ جب ہماری پوری باڈی پر فیٹ ہوگی تو ہمارے فیس پر بھی فیٹ ہوگی فیس سے بھی فیٹ چلی جائے گی اچھا تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کی جو چین ہے وہ بلکل ختم نہیں ہو سکتی اگر آپ لوگ بہت ڈائیٹ کریں بہت ایکسرسائز کریں بہت زیادہ وزن کم کر لیں تو پھر آپ کا فیس بھی سمارٹ ہو جاتا ہے آپ کی چین بھی ختم ہو جاتی ہے تو آج میں آپ لوگ کو کچھ دو چیزیں بتاؤں گی جو کہ میں خود ترائی کرتی ہوں تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں ایکسرسائز ہے اور ایک اور چیز ہے تو میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ میری بلکل چین ختم ہو گئی ہے لیکن ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میری چین کافی کم ہو گیا یہ سب کچھ کرنے سے جو زیادہ جو مدرز ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ کے شادی کے بعد بچے ہوتے ہیں آپ لوگ نہیں اپنا خیال رکھ پاتے تو آپ لوگ فیٹی ہو جاتے ہیں مٹاپاہ جاتے ہیں اور آپ کے فیس پر بھی بہت فیٹ آ جاتی ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن ہمیں جب بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے فیس پر بہت فیٹ آ گئی ہے پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو جلدی سے ختم کریں اس کو کوئی حل نکالیں ہم ایسا سمارٹ ہو جائیں جیسے ہم ڈرامے میں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں ان کی کوئی چین نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا ویسا نہیں ہو سکتا ہاں ہو سکتا ہے ہم بہت زیادہ ڈائیٹ کریں لیکن ہر لڑکی ڈائیٹ بھی نہیں کر سکتی میرے سے تو بھئی اتنی خاص بہت زیادہ ڈائیٹ نہیں ہوتی پڑی مشکل سے میں آپ کو یہاں تک لے کر آئی ہوں کیونکہ ڈائیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں کو وہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں جو کہ آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں خاص کر کے چاوٹ تو بہت باتیں ہو گئی بہت آپ لوگوں کو بور کر لیا اب ہم جو ہے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہوں کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے کسی بھی اپنے آئل سے جو ہے نا فیس پر آئل لگانے ہم نے بینہ آئل لگائے جو ہے ایکسرسائز نہیں کرنی وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور آئل کس لیے لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے آئل لگا کر کیا کرنے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کوئی بھی آئل لینا ہے آپ لوگ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ ان کے لوشن بھی اگر آپ کے پاس کوئی بھی لوشن ہے نا لوشن تو وہ بھی آپ لوگ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس تو میں عمل کو اکثر آئلنگ کرتی ہوں تو میرے پاس تو یہ عمل کا آئل پڑا ہوا تھا تو میرے سوچیں یہ ہی لگان لیتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہیں نا تو آپ لوگوں نے پہلے کیا کرنا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے نا فیس پہ اپنائی کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ اوئل لگا کر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو اپنی سکن ہے اس کو ایسے اوپر کی طرف کینچنے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس طرح ایک تو آپ کی جو فیٹ ہے یہ اوپر کی طرف جائے گی اور اس کے بعد یہ ایک طرح کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے یہاں سے کھینچنا ہے اور یہاں لے کر آنا ہے پہلے آپ نے اوئل لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ سٹارٹ کرنا ہے اچھا آپ لوگوں نے یہ تب تک کرنا ہے جب تک آپ تھکنا چاہئے جب آپ لوگ کو فیل ہونا کہ آپ لوگ تھک گئے ہیں تو پھر آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں تو پھر آپ لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے اس طرح سے یہاں سے ایسے اس طرح سے آپ کی جو فیٹ ہے یہ اوپر کی طرف آئے گی اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا جو فیٹ ہے وہ کافی کم ہوگی اس طرح سے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ایسے زور سے کینچ کے اوپر لے کر آنا ہے اپنے یہ نہیں کرنا ایسے اسے نہیں کرتے رہنا آپ لوگوں نے اس کو ایسے زور سے ایسے اوپر لے کرنا ہے یہ بہت آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے ایک بہت سمپل اور easy ایکسرسائز ہے آپ نے اس کے تین سیٹ لگانے آپ نے تین سیٹ لگانے پانچ پانچ کی ٹھیک ہے آپ چاہو ایک لگا لو دو لگا لو تین لگا لو جو آپ لوگوں کو ٹھیک لگے آپ لوگوں نے سیٹ لگانے ایک لگا لو دو لگا لو تین لگا لو جب آپ کو لگے نا ہم تھک گئے ہیں تو پھر آپ لوگ بس کردو ٹھیک ہے ہم نے ایسے آسمان کی طرف ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایسے اوپر چھت کی طرف دیکھنا ہے ٹھیک ہے ایسے اور ایسے ہم نے چھت کو کس کرنا ہے یہ ایکسرسائز ہی ایسی ہے سننے میں ہسی آتی ہے تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے لیکن ایکسرسائز ایسی ہی ہے ٹھیک ہے ہم نے ایسے چھت کی طرف دیکھنا ہے اور ایسے کرنا ہے 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پھر 5 دفعہ کرنا ہے تھوڑا سا ریسٹ لے کے 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے تو یہ تھی دو چیزیں جو کہ آپ لوگوں نے کرنی ہے اس سے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا 100% result آئے گا لیکن اس سے بہت زیادہ کم ہوگی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی دکھاؤں گی اپنی picture کے آپ لوگ thumbnail میں میری picture دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میرے face بہت موٹا تھا اور میری double chin بھی بہت زیادہ تھی اب میری chin بہت کم ہوگی یہ دو چیزیں میں کرتی ہوں سب سے پہلے میں oil لگا کر ایسے exercise مطلب ایسے اوپر کو اپنی fat کو کرتی ہوں اور اس کے پر 3 set لگا لیتی ہوں 5-5 کے آپ لوگ جب آپ لوگوں کو لگے بہت زیادہ practice ہوگی تو پھر آپ اس کے زیادہ بھی set لگاتے چاہیں کوئی issue نہیں ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے اس سے آپ کی جو chin ہے وہ بہت کم ہوگی آپ لوگوں کو بہت result ملے گا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی chin بلکل ختم ہو جائے تو آپ لوگ ساتھ میں کوشش کریں کہ دو کپ green tea کے پی لیا کریں تھوڑی سی diet کریں تو یہ تھی آج کی tip اگر آپ لوگوں کو میری ساری بہنوں کو تو سب میری youtube کو یہ چیز پسند آئی ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا کیونکہ میں جو بھی try کرتی ہوں جو بھی کچھ چیز مجھے suit کر رہی ہو جس سے مجھے فرق پڑھ رہا ہو تو میں اپنی youtube family سے لازمی شیئر کرتی ہوں تو آپ سب لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور آپ لوگ سے ایک request کرنی تھی کیونکہ آپ لوگ میرے چینل کو subscribe بھی کیا ہے آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں کمنٹس بھی کرتے ہیں تو آپ ساتھ کے جو bell icon ہے اس کو بھی hit کر دیا کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی notification ملتی رہے اس طرح ہم لوگ connected رہیں گے اس طرح آپ لوگ میری ویڈیوز کو فوراں دیکھ لیا کریں گے تو اس طرح ہم لوگ connected رہیں گے تو ایک یہ چھوٹی سی request تھی کہ آج ان جنہیں بھی جو subscribe کیا ہوا ہے وہ bell icon کو بھی جا کے hit کر دیں تاکہ ان کو میری ساری ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ سب لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا سب لوگ خوش رہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہت خوش رکھے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں take care اللہ حافظ bye